دوستو کیا ایم آئی ایم بی جے پی کا ایجنٹ ہے بیہار کے مخمنطری نتیش کمار صحیح بول رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بیہار میں دو جیلوں میں ہنسک جھرپ ہوا اسی دوران سب سے پہلے ایم آئی ایم پارٹی کے بیہار پردیسر دیختوں لیمان نے پریس کانفرنس کیا اور ساتھی ساتھ انہوں نے موجودہ سرکار مہا گھڑ بندن سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور ساتھی ساتھ اس مدے پو بشتار پروک بتا کر پورے بیہار کے لوگوں کو جگایا بیہار میں مہا گھڑ بندن سرکار ہے اور ساتھی ساتھ اس کے نیتہ بلکل خاموش تھے اسی وقت ایم آئی ایم نے آواز اٹھایا تھا اب کہیں نہ کہیں جو ویڈیو آ رہا ہے جو بیان باجی آ رہا ہے اب خوز اسود الدین اویسی کے پارٹی کو بی جے پی کے سہیوگی پارٹی بتا رہے ہیں حالانکہ بیہار کے محمد تیری نیتیش کمار پہلے بی جے پی میں تھے اور خود وہ بی جے پی کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے اور آج جو ہے خود اب بی جے پی کا ایجنٹ ایم آئی ایم کو بتا جا رہا ہے لیکن بیہار میں سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے لگاتار کہیں نہ کہیں آروپ پڑتی آروپ چل رہا ہے اسی کری میں جو ہے ایم آئی ایم بلکل چرچے میں ہے اور سرکھیوں میں ہے خود ایم آئی ایم کے راستے ادھائی بیریشٹر سعود دین اویسی نے بیہار کے محمد تیری نیتیش کمار پر بیہار میں ہوئے دو جیلوں میں ہنسک جرب کے گھٹنا پر اپنا ٹوئٹ کیا تو اب کہیں نہ کہیں مہا گھڑ بندن کے طرف سے بیان باجی چل رہا ہے بیہار کے لوگ اب دوہجار چوبیس میں فیصلہ لیں گے کیا واقعے میں بیہار میں کے لوگ جو ہے ایم آئی ایم کو بی جے پی کا ایجنٹ مانتی ہے یا بیہار کے محمد تیری نیتیش کمار کے باتوں میں سچائی ہے یا اسود الدین اویسی کے باتوں میں سچائی ہے لیکن بات سچ ہے کہ افتول ایمان بے باقی سے پٹنا اسمبلی ہو یا سرکھ صدن ہر جگہ جو ہے یہاں کے مدوں کو لے کر اٹھا رہے ہیں لیکن اس معاملے کو لے کر لگاتار جو ہے بیہار کے پردیسہ دیکش افتول ایمان پریس کونفرنس کے دوران بھی کہے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ لگاتار اپنے بیان باجی کیے جس سے مہاگر بندن کے سبھی دلوں کے نتاؤں کا بیان آنا سروح ہو چکا ہے